السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلک آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آگئی کیونکہ جو رزق ہوتا ہے جو دولت ہوتی ہے وہ انسان کو اس کے نصیب سے ہی ملتی ہے نہ تو کوئی کسی سے جبردستی چھین سکتا ہے اور نہ ہی یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ جادہ سے جادہ پیسہ اکھٹا کر لے اگر ایسا ہوتا تو آج ہر انسان امیر ہوتا کروڑوں عربوں کا مالک ہوتا اگر آپ لوگوں کا دو ہجار بیس کا سال دولت کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے اچھا نہیں گزرا آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کے جیب کھالی رہی آپ کے گھر کے خرچے بڑی مشکل سے پورے ہوتے رہے لیکن آپ کے اردگرد رہنے والے لوگ دولت مند بن گئے ان کے پاس پیسہ آ گیا تو میں آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو ہجار اکیس کا یہ سال مال و دولت کا آپ کا سال ہو اور آپ کو جادہ سے جادہ اس سال میں پیسہ ملے تو ابھی یہ سال شروع ہوا ہے جو تیز دانوں کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے روزانہ کسی بھی وقت صرف یہ تیز دانیں پڑھ لیا کرنے ہیں یقین کریں کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے کہ ابھی میری اتنی سی عمر ہوئی ہے اور اللہ نے کرم کر دیا اللہ کا فضل ہو گیا اللہ نے کتنی دولت سے نواز دیا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عمل آپ لوگ ضرور نوٹ فرما لیں اور روزانہ صرف تیز دانیں آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے یہ چھوٹا سا عمل ہے آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کر دیں وہ عمل یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو سکرین پر آپ لوگ عمل دیکھ رہے ہیں ایک تذبیح کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں صرف تیز دانیں آپ لوگوں نے تذبیح کے اس عمل کو پڑھ لینا ہے یعنی ہر دانے پر آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ الحمد رب سماواتی ورب الاردی وہوالعزیز الحکیم ہر دانے پر بسم اللہ کے ساتھ شروع کر کے روزانہ صرف تیز دانیں پڑھ لیں آپ کے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور یقین مانیں کہ اس سال میں آپ کے پاس کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ لوگ سوچتے تھے کہ اللہ نے ان کو پچھلے سال اتنی دولت عطا کی تو اس سال وہی لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا پیسہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پورے کرتے ہیں یہ پیسہ ہی ہمیں روٹی دیتا ہے کپڑا دیتا ہے مکان دیتا ہے سب کچھ ہمیں پیسہ ہی دیتا ہے اور خاص کر دوہجار اکیس جو کہ ایک بہت ہی ایڈوانس دور گزر رہا ہے اس میں پیسے کے بغیر تو انسان پریشان ہو جاتا ہے خاص کر گھر میں مالی پریشانی اور تنگ دستی کی وجہ سے شوہر بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مارپیٹ شروع ہو جاتی ہے جس کا انجام طلاق تک پہنچ جاتا ہے یا تو شوہر تنگ آ کر طلاق دے دیتا ہے یا پھر بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے ایک شوہر سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا ہے اب بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کمپرومائز کر کے چلے جتنا شوہر کمارہا ہے اسی پر گزارہ کرے اچھے برے حالات تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ بڑی خوش رہتی ہے لیکن جب تھوڑے سے مشکل حالات کا سامنا ہو جاتا ہے تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر اچھے حالات میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو اگر تنگ حالات آ جائیں تو ان میں بھی شوہر کا خوب ساتھ دینا چاہیے انشاءاللہ تمام خواتین اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کریں تمام میرے بھائی میرے دوست اس عمل کو اپنا لیں دوہجار اکیس میں کبھی بھی آپ کے پاس پیسو کی کمی نہیں آئے گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ